السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گڑھ آپ سب نے کھایا ہوگا اور لوگ بڑی رغبت سے کھاتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اس کے مقابل میں اگر آپ مٹھاس حاصل کرنے کے لیے شکر کا استعمال کرتے ہیں کافی نقصان دے چیز ہے وہ شوگر کا پرابلم ہوتا ہے لیکن اس کے مقابل میں اگر وہی مٹھاس آپ گڑھ سے حاصل کریں تو کئی فائدے آپ حاصل کر لیں گے جی ہاں آج اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ گڑھ کھانے کے فائدے کیا کیا ہیں نمبر ایک بلٹ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اگر آپ گڑھ کا استعمال کریں نمبر دو جسم میں خون کی کمی ہو تو طبیب یہ مانتے ہیں کہ روزانہ تھوڑی سی مقدار میں آپ گڑھ کا استعمال کریں نمبر تین تھکاوت محسوس ہوتی ہو تو روزانہ گڑھ کا استعمال کریں نمبر چار گڑھ میں کیلشیم اور فاس فورس کی کافی مقدار میں کافی مقدار ہوتی ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نمبر پانچ پیٹ میں جلن یا تیزابیت ہو تو گڑھ کا استعمال کریں نمبر چھے قبض کے لیے بھی یہ مفید ہے قبض یعنی پیٹ میں جکڑن انسان کو ٹوائلٹ کھل کر نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی گڑھ فائدے مند ہے نمبر سات یاد داشت کو گڑھ مضبوط بناتا ہے نمبر آٹھ جگر کو صحت دیتا ہے نمبر نو سر میں اگر مسلسل درد ہو تو پھر روزانہ تھوڑی سے مقدار میں آپ گڑھ کا استعمال کریں کافی مفید ہے سردرد کے لیے نمبر دس گڑھ خون کو صاف اور شفاف کرتا ہے جس سے انسان کی جلد چمڑیاں خوبصورت ہوتی ہیں نمبر گیارہ گیس کی بیماری کو بھی گڑھ ختم کر دیتا ہے نمبر بارہ وزن میں کمی لاتا ہے نمبر تیرہ بھوک نہیں لگتی ہے یا لگتی ہے اور کھانے کا دل نہیں کرتا تو روزانہ تھوڑی سے مقدار میں گڑھ کا استعمال کریں اب وہ گڑھ اور ایک طرف شکر مٹھاس اس سے بھی مٹھاس اس سے بھی لیکن شکر ہمارے سماج میں زیادہ رائج ہے اور اس کے نقصان بھی لوگ اٹھا رہے ہیں اس کے بالمقابل میں گڑھ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں جبکہ گڑھ کا استعمال کرے تو مٹھاس تو حاصل ہو جائے ساتھ میں اتنے سارے فائدے بھی حاصل ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ